بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کل مریم اورنگ زیب نے ایک پریس کانفرنس کی اس پریس کانفرنس کے بعد تحریک انصاف کا بڑا دلچسپ رد عمل آیا میں وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں پھر دیگر خبروں کی طرف جائیں گے پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ بند کمروں میں سازش کرنے والے ملک اور قوم سے انتقام لینا بند کریں ترجمان پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ انتخابات کروائے جائیں اور عوام کو مستقبل کا فیصلہ کرنے دیا جائے وفاقی وزیر مریم اورنگ زیب کے نواز شریف کی سزا سے ناہلی سے متعلق سازش کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے ترجمان پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ ثبوت مانگے گئے تھے مگر کتری خط اور کلیبری فونٹ جیسے فراڈ کے سوا کچھ برامد نہیں ہوا تھا یہ پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل آیا ہے ناظرین اکرام پاکستان میں پلس مائنس فارمولا اس کو نکال دیں اس کو لے آئیں اس پر بات کرنے سے پہلے کہ عمران خان نے بازی کیسے پلٹی ہے خفیہ اداروں کا کس طرح ایک بات پر اتفاق ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں صورتحال یہ ہے کہ طاقت کے زور پر عمران خان کو نکالنے والے اب بھی اپنی پوری کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں اس وقت پرابلم کیا ہے پرابلم یہ ہے کہ فیصلہ لوگوں نے کرنا ہے انہیں کرنے دیں نو مائی کے واقعات طاقتور اور پی ڈی ایم کے چیلے چانٹے عوام کے سامنے لا چکے ہیں اب عوام کی عدالت میں جائیں عوام کو فیصلہ کرنے دیں کہ وہ عمران خان کو مسترد کرتے ہیں یا ایکسیپٹ در حقیقت مسئلہ زد اور انا کا ہے مسئلہ عمران خان کی پاپولیریٹی کا ہے پوری طاقت سے اپنا بیانیاں ہر جگہ مسلط کرنے کے باوجود یہ تمام طاقتیں جانتی ہیں کہ وہ عوام میں جگہ نہیں بنا سکیں اب اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے بیرونی دنیا میں بھی آواز بلند ہونا شروع ہو گئی ہے آپ جب ایکسپورٹس کی بات کرتے ہیں تو یورپی یونین کو ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں جی ایس پی پلس سٹیٹس ملنا چاہیے مگر اس میں کچھ مسائل ہیں جب آپ اس طرح کی حرکتیں کریں اپنی ہی عوام سے جانوروں جیسا سلوک کریں تو وہ پھر آپ کے خلاف بھی ایکشن لیتے ہیں مثال کے طور پر آج ایکسپریس ٹیبیون کی خبر ہے کہ پاکستان دلچسپی نہیں لے رہا جس کی وجہ سے یورپی یونین نے الیکشن کے لیے انتخابی مبسر مشن یعنی اوبزرور مشن نہ بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے ان کے مطابق بعض داخلی مسائل اور پاکستان کی جانب سے اوبزرور مشن کے لیے دعوت نامہ نہ ملنے کی وجہ سے مذکورہ فیصلہ کیا گیا ہے ان کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ وہ مبسر مشن کی بجائے ایکسپرٹ کو بھیجیں گے اب ان کے مطابق انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ہم نے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں بھی تیس سجیسنز دی تھی ان کے مطابق موجودہ الیکشن میں عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو قانون کے مطابق الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے تمام جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ کا موقع دیا جائے لیکن پاکستان میں خبریں رکھنے والے سب جانتے ہیں کہ پلین یہ ہے کہ الیکشن لڑنا تو دور کی بات عمران خان کو کاغذات نامزدگی بھی داخل نہیں کرانے دیا جائیں گے یہ پلین ہے کیونکہ چیئرمن نیب کے لیے رات و رات جو ترامیم کی گئی ہیں اس کا مقصد یہی ہے کہ کسی بھی موقع پر عمران خان کو گرفتار کیا جائے نوے روز کے لیے نیب کا سٹڈی میں ڈال دیا جائے اور یہ نوے روز اس وقت ہوں گے جب الیکشن کال ہو چکا ہوگا اب اس سب کے بیچ میں ہوگا کیا اس سب کے بیچ میں ہوگا یہ کہ آپ اپنی طرف سے عمران خان کو مائنس کر لیں گے پچھلے کچھ دنوں میں جو لوگ طاقتوروں کے قریب تھے یا جو ان کا نیریٹیو ہر جگہ پیش کرتے تھے ان کو ترکیاں بھی ملیں پیسہ بھی ملا لیکن بیانیاں نہیں بن پایا اب سیچویشن کیا ہے سیچویشن یہ ہے کہ نو مائی کے واقعات کی ہر شخص مضمت کرتا ہے عمران خان نے بھی مضمت کی ہے کوئی اس چیز کے حق میں نہیں ہے ہاں احتجاج کرنا ہر شہری کا حق ہے آئین کے مطابق نہ پاکستان میں اس پر کوئی روک ہے اور نہ ہی دنیا کا کوئی ذابطہ اس کو روکتا ہے جو واقعات ہوئے اس پر عمران خان بھی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لوگ نہیں تھے تو مضمت والی بات تو بہت پیچھے رہ جاتی ہے اب نو مائی کے واقعات کے بعد جس طرح اتا تارڈ کہتے ہیں کہ عمران خان کو قوم نے مسترد کر دیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا آپ خبر سنیں خبر یہ ہے کہ نو مائی کے واقعات کے بعد اس وقت طاقتور حلقوں میں جو چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ تو پاکستان تحریک انصاف کے قریب قریب بھی نہیں ہے اور یہ خبر کہاں سے آئی ہے منیب فاروق ان سے آپ واقع ہیں یہ پہلے جیو پر بطور انکر پرسن کام کرتے تھے آج کل سماع میں ہیں یہ عمران خان کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بھی بناتے ہیں انہوں نے اپنے وی لاغز میں بھی اس بات کا ذکر کیا ہے ان کے مطابق یہ کوئی تحریک انصاف کا سروے نہیں ہے آپ جانتے ہیں کہ جو مختلف خفیہ ادارے یا انٹیلیجنس ادارے گورنمنٹ کے ہوتے ہیں یہ عوام کی نبز پر ہاتھ رکھتے ہیں آپ کو یا مجھے پتا نہیں ہوتا مگر یہ عوام کی رائے خاموشی سے جانچتے ہیں اور پھر ریپورٹ پیش کرتے ہیں کہ اس علاقے میں لوگوں کی رائے کیا ہے ان کے مطابق نو مئی کے واقعات کے بعد عمران خان کی مقبولیت میں کوئی فرق نہیں پڑا اب ان کے مطابق انہوں نے جو مثال دی ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی جگہ پر پیپلز پارٹی کے ووٹر تین ہوں مسلم لیگ نون کے ووٹر پندرہ ہوں تو اس علاقے میں تحریک انصاب کے ووٹر آپ کو تیس نظر آئیں گے جبکہ ان کے مطابق جو بڑے شہر ہیں وہاں تو انپریسیڈنٹڈ صورتحال ہے اور عمران خان کو روکنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے اب جب یہ صورتحال ہے تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ کون الیکشن میں سر دینا چاہے گا جب آپ کو پتا ہو کہ عمران خان آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا تو یہ اس مجموعی صورتحال میں نظر آ رہا ہے کوششیں بہت کی جا رہی ہیں حالات اپنی طرف سے اسٹیبلش کرنے کی بہت کوشش کی جا رہی ہے لیکن پھر وہی بات کہ عمران خان کے نام کے سوا کسی اور نام پر پاکستانی قوم نہیں مان رہی جہاں تک نام کا تعلق ہے تو ٹویٹر پر ایک ٹرینڈ چل رہا ہے وہ ذرا ولگر سا ہے بتانا تو نہیں چاہتا لیکن میں دوسرے لفظوں میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان کے نام سے بھی انہیں خوف آتا ہے میں اس کو ذرا ری فریز کر دیتا ہوں آسان طریقے سے اب یہ صورتحال ہے عمران خان کے حوالے سے گراؤنڈ سیچویشن کیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ چیزیں نہ ہو اور منیف فاروق جیسے لوگ مان لیں یہ ممکن نہیں ہے اب عمران خان کو دو کیسز ایک تو جی ایچ کیو اور دوسرا جو آئی ایس آئی پر حملہ ہوا تھا آفیس پر اس میں نامزد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے آج بی بی سی نے رپورٹ کر دیا ہے کل فیصلہ کیا گیا تھا جبکہ آج نامزد کیا گیا ہے ان کے مطابق جی ایچ کیو حملہ کیس میں توڑ پھوڑ کے دو مقدمات میں سابق وزیراعظم عمران خان کو نامزد کیا گیا ہے شیشے توڑنے شہر میں آرمی املاک کو نقصان پہنچانے کے الزامات کے تحت یہ مقدمات درج کیا گیا ہیں تھانہ نیو ٹاؤن اور تھانہ آرے بزار کے اندر بتایا گیا ہے کہ اس میں انصداد دشتگردی کی دفعات بھی شامل ہیں رات کو اب عمران خان نے بڑا اہم خطاب کیا میں پچھلی ویڈیو میں بھی اس پر بات کر چکا ہوں آج عمران خان کو توشہ خانہ میں بھی طلب کیا گیا ہے تو عمران خان نے کہا کہ ان کے کچھ مہربان ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ملک چھوڑ کر چلے جائیں عمران خان نے کہا کہ کھڑے ہوں مقابلہ کریں بھاگنا تو سب سے آسان کام ہے پہلے زرداری بھاگ گیا یہ میرا ملک ہے میں کیوں ملک چھوڑ کے جاؤں میں نے چوری تو نہیں کی میں کیوں نہ کیسز لڑوں میں کیوں باہر جاؤں ہم یہی رہیں گے یہی پر امن طریقے سے لڑیں گے پھر عمران خان نے رات کو پوری چارڈ شیٹ جاری کیا کہ کس طریقے سے کن کن مواقع پر ان کی جان لینے کی کوشش کی گئی انہوں نے بتایا کہ تین نومبر کو وزیر آباد والا معاملہ ہوا پھر انہوں نے کہا کہ ڈی آئی خان میں سلاب میں ریلیف کے دوران وہ واپس آ رہے تھے تو ان کے ہیلیکاپٹر کے اندر پیٹرول کو مکس کیا گیا وہ پہاڑی علاقہ تھا ہیلیکاپٹر لینڈ نہیں کر سکتا تھا ان کے مطابق وہ بڑی مشکل سے پوٹوہار ریجن میں پہنچے اور وہاں ہیلیکاپٹر لینڈ کیا پھر ان کے مطابق وزیر آلہ خیبر پختون خان نے بتایا کہ سوابی میں جلسے کے لیے جب عمران خان گئے تو وہاں ایک شخص کاندھے پر راکٹ لانچر لے کر کھڑا تھا وہ ہیلیکاپٹر گرانا چاہتا تھا پھر تین نومبر کو جو جو ڈیشل کامپلیکس میں ہوا اب اس کے بعد خان صاحب نے ایک آخری بات کی انہوں نے کہا کہ ملٹری کورس کے لیے میں تیار ہوں اللہ کرے مجھے موقع ملے میں اپنا دفاع خود کروں گا کوئی وکیل نہیں رکھوں گا اب اس کا مطلب بہت واضح ہے عمران خان کو بھی پتا چل چکا ہے کہ آئندہ چند روز یا چند ہفتوں میں یہ معاملہ ملٹری کورس میں جائے گا اور انہوں نے کہا کہ میں ملٹری کورس کے لیے بھی تیار ہوں میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں ہم نیوز کی یہ خبر ہے آپ اندازہ لگائیں کہ مائنس پلس کا پاکستان کو فائدہ کیا ہوا ہے سیمٹ کی ترسیل اور فروخت میں کمی ہوئی ہے بتایا گیا ہے کہ جون دوہزار تیس میں سیمٹ کی ترسیل میں 22.8 فیصد کمی ہوئی ہے اس کا مطلب کیا ہے جب سیمٹ کی کمی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں پیہ جام ہو گیا ہے ٹھپ ہو گیا ہے کاروبار لیکن ہم ملک کو چھوڑ کر عمران خان کو نکالنے کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا